میں گورے کالے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں قرآن مجید میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہان و تمام زمان و تمام جگہوں کے لئے رحمت بناتے ہوئی جائے آپ کی رحمت کا پھیلاؤ اس کا احاطہ تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے یہی وجہ ہے کہ پرانی مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ خطاب یا ایوہ العرب کر کے کہیں یہ نہیں یا ایوہ الانسان یا ایوہ الناس اے لوگو اے انسان یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے وہ پوری انسانیت کے لئے ہے وہ تمام لوگوں کے لئے ہے ہر جگہ کے لوگوں کے لئے خواب دس ہزار میل ادھر ہیں اور پانچ ہزار میل ادھر ہیں اور تمام زمانوں کے لئے خواب دس ہزار سال بعد میں آنے والے ہیں یا آج کے لوگ ہیں تمام انسانوں کے لئے حضور کی یہ دعوت ہے اس اعتبار سے یہ دعوت آفاقی ہے یونیورسل ہے عالمگیر ہے اور ممتاز ہے تمام انبیاء کی دعوت سے آپ ذرا انجیل کو پڑھ کے دیکھیں اس میں خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ بات خاص طور پر اور وضاحت سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ تو بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی طرف آئے ہیں قرآن سے ایک عورت آتی ہے اپنی بچی کا روحانی علاج کروانا چاہتی ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے معذرت کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میرا تعلق صرف بنی اسرائیل سے ہے میرا تعلق قرآن کے لوگوں سے نہیں ہے لیکن عزیز آنے گرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کا دین آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ پہ نازل شدہ کتاب آپ کی صیرت اتھر آپ کی سنت طیبہ آپ کی ہر ہر چیز پورے کا پورا دین پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے آفاقیت ہے اس میں یونیورسیلٹی ہے یہ ایک صفت ہے دوسری صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی شریعتیں آئیں جتنے بھی قوامین کا نظام عدالتی نظام آیا قانونی نحنچہ آیا اس میں ریایت تھی انسان کے ارتقائی منازل کی ریایت تھی انسان کی علاقائی ضرورتوں کی ریایت تھی انسان کی وقتی ضرورتوں کی اس لیے کسی جگہ شریعت کچھ کسی جگہ شریعت کچھ زرہ زرہ سا اس میں فرق وقت زمان مکان اور علاقائی سہولتوں کو مد نظر رکھے لیکن آہستہ آہستہ اس قانون کو ارتقاء دیتے دیتے ایک ایسی منزل پہ پہنچا دیا گیا اور یہ انسان کی اپنی ارتقائی منازل کی وجہ سے بھی ہے کہ اس میں ایک پختگی آ گئی اور ایسی پختگی کہ اس کو ایسی شریعت دے دی گئی ایسا دین عطا کر دیا گیا جو کہ مکمل تھا اب اس کو مزید آگے ارتقاء کی ضرورت نہیں ہے اس کی تمام بنیادیں فراہم کر دی گئی اور کہہ دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکو و اتممت علیکم نعمتی و ربیت لکم الاسلامتی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا تو دین کو پہلی مرتبے انسان کی تاریخ میں مکمل کر دیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا عزیزانی گرامی میں بہت اہم بات آپ سے ارز کرنے لگا ہوں کہ آپ تمام مقدس کتابوں کا مطالعہ کریں آپ کو کسی میں یہ آیت نہیں ملے گی کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا یہ بات کہیں نہیں ملے گی آپ کو یہ سب قرآن میں ملے گی تو دوسری بہت اہم بات جو دین سے متعلق ہے حضور کی نبوت سے متعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آولی سے دین عقائد کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے اخلاق تربیت کے اعتبار سے معاملات سے متعلق قوانین کی تشکیل کے اعتبار سے کامل اور مکمل کر دیا گیا یہ تکمیل کی میراج پہنچا دیا گیا قرآن مجید نے بار بار یہ بات ہے تَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقَوْ وَعَدْلَا تیرے پرمردگار کا کلام کلِبہ صدق سچائی اور عدل دونوں اعتبار سے اپنی میراج کو پہنچ گیا تو دوسری اہم بات کہ دین مکمل کر دیا گیا اب اس میں مزید آگے کسی اضافے کی ترمین کی ایڈیشن کی آلٹریشن کی کوئی ضرورت باقی نہیں جائے دو باتیں ہو گئی پہلی بات آفاقیت یونیورسیلیٹی دوسری بات تکمیل دین پرفیکشن کیا ہائٹ آف پرفیکشن تیسری بات تیسری بات اور وہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کی تاریخ میں یا انبیاء کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبے ایک وعدہ کر لیا یا پہلی مرتبے اللہ تعالیٰ نے بلکل درمیان میں آکے اپنے دست خدرت سے ایک چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ کیا تھی وہ یہ کہ دیکھو اب تک میں جو کتابیں بھیجتا رہا ہوں تم نے ان کتابوں کو محفوظ نہیں رہنے دیا تم نے انہیں تحریف کی تم نے انہیں ایڈیشن کی تم نے آلٹریشن کی تم نے ان کا ستیاراز کی اوہلیا بگاڑا سنانچہ ہمیں اور نبی بھیجنا پڑتا تھا کہ اس کتاب کو پھر سے سیدھا کرے عقائد کو پھر سے ٹھیک کرے معاملات مطلق قوانین کی پھر سے تشکیل کرے اسی طرح سے تم نے ایک اور حرکت کی ہم نے انبیاء کو بھیجا انبیاء کی زندگی جو ہوتی ہے وہ دین کی عمل شکل ہوتی ہے تم نے انبیاء کی صیحت کو بدل کے رکھ دیا ان کے واقعات زندگی تک کو تم نے محفوظ نہ رکھا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم ایک وعدہ کرتے ہیں ایک ذمہ لیتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوَ ہاں یاد رکھنا ہے اس بات کو بے شک اور پکی بات یہ ہے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ پیغام یہ دین یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے اور یہ بات بار بار قرآن مجید مختلف پیرانے میں آئی وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَا صِدْقُ وَعَدْلَةَ تیو پروردگار کا کلمہ صدق اور عدل کے اعتبار سے اپنی میراج کو پہنچ چکا لا مبدلہ لکلمات اس کے کلمات کو تبدیل کرنے معنی آپ کو ہی مائی کلال نہیں حزیزانِ گرانی میں پہلے دیرز کر چکا ہوں بہت اہم بات کہ آج بھی آپ اگر اپنے کسی ڈاکومنٹ کو محفوظ کرنا چاہیں آپ دنیا کی کوئی حکومت دنیا کی ساری حکومتیں مل کے دنیا کے سارے انسان مل کے تو کسی ایک کتاب کو کسی ایک ڈاکومنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محفوظ کرنے کا بندوبست نہیں کر سکتے نہ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں یہ انسانی بس میں ہی نہیں لیکن دیر ہزار سال پہلے جبکہ نہ لائبریریز ہیں نہ میوزیمز ہیں نہ لوکرز ہیں نہ ٹیپ ریکارڈز ہیں نہ مایکرو فلمز ہیں نہ لوکرز ہیں محفوظ کرنے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اس زمانے میں قرآن مجید کو لفظاً بھی ماناً بھی محفوظ کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے مذہب کی بات تو نہیں ہے وہ کام جو آج آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس سارے ذرائع و وسائل موجود ہیں آپ نہیں کر سکتے دنیا کے سارے انسان دنیا کی ساری حکومتیں مل کے نہیں کر سکتے کہ ہمارا یہ داکومنٹ جو ہے یہ ہزار ہزار سال تک محفوظ رہے گا یہ تلف نہیں ہوگا اس میں تحریف نہیں ہوگی یہ دعویٰ ممکن نہیں ہے انسانی دعویٰ ہے ہی نہیں اس کو نبھایا ہی نہیں جا سکتا لیکن قرآن میں یہ دعویٰ بیس ہیوں جگہ پہ موجود ہے پہلی پہلی صورت فاتحہ کے بعد آپ پڑھیں تو الف لامین ذالک الکتاب لا رئی بفی ذالک الکتاب یہ آسمانی کتاب ہے لا رئی بفی ہر شک کو شوئے سے بالاتر کوئی شک واری بات نہیں ہے یہ جنیئن ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے کوئی ایڈیشن کوئی آلٹریشن نہیں ہے یہ دعویٰ انسانی دعویٰ نہیں ہے لیکن یہ دعویٰ کر دیا گیا اور یہ دعویٰ اور اس دعویٰ کا پھر نبھ جانا اور ڈیر آزار سال کی تاریخ ہے یہ بتا دینا کہ جو کتاب حضورﷺ کی ہاتھوں میں تھی وہی ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے کوئی تبدیل ہی اس میں نہیں آئی یہ تیسرا کام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیا قرآن کی لفظاً اور معنی حفاظت کا ذمہ لے لیا یہ تین کام ہو گئے پہلا آفاقیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آفاقیت دوسری آپ کی دین کی تکمیل پرفیکشن اور تیسرا کہ دین کی اب حفاظت ہوگی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی عزیز آمی گرامی اب میں آپ سے ایک بہت سیدھی سادھی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ ان تین باتوں کو مان لیتے ہیں جو میں نے ابھی ارز کی ہیں کہ حضور کی دعوت اور دین آفاقی نمبر دو حضور کا دین لائے ہوا مکمل اور تیسرا یہ کہ اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے کر لیا اگر ان تین باتوں کو مان لیا جائے تو تینوں باتوں کا ایک لازمی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے منطقی نتیجہ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آئندہ کسی نبی کی ضرورت نہیں اس کا منطقی نتیجہ ختم نبوت ہے وہ اس لیے کہ دنیا میں جب بھی انبیاء آئے ہیں ان تین وجوہات کی وجہ سے آئے ہیں تین وجوہات کی بنیاد پر آئے ہیں پہلے اس لیے آتے تھے کہ انبیاء ان کی دعوت ان کی نبوت آفاقی نہیں ہوتی تھی علاقائی ہوتی تھی وہ زمان و مکان میں محدود ہوتی تھی اس لیے کوئی نبی اگر یہاں ہے تو ہوا کرے اس نبی کی وہاں ضرورت ہے ایک نبی آج ہے تو ہوا کرے لیکن پانچ سال بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ پہلے نبی کی دعوت جو اسی دور کے لیے ہے اسی علاقے کے لیے ہے اسی قوم کے لیے ہے اور جگہوں پہ اور زمانوں پہ اور لوگوں کے لیے نبی کی ضرورت ہے تو نبی اس لیے آتے تھے کہ کسی کی بھی نبوت آفاقی نہیں تھی تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انبیاء کی دعوت ان کی نبوت ان کا لائے ہوا دین یہ شکل میں بھی ہوتا تھا اس میں آفاقیت نہیں ہوتی تھی یونیورسیلیٹی نہیں ہوتی تھی بلکہ علاقائیت ہوتی تھی وہ محدودیت ہوتی تھی تو پہلا سبب تو یہ ختم ہو گیا کسی بھی دوسرے نبی کے آنے کا نبی کے آنے کا دوسرا سبب یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک اللہ کا رسول شریعت لے کے آگیا اللہ کی بھیجی شریعت ہے اس پر عمل کریں گے تو فلا ہی فلا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے شریعت میں بھی ارتقا اس میں بھی تکمیل کے مراحل ایک رسول کے بعد جب دوسرا رسول شریعت لے کے آیا ہے تو وہ پہلی شریعت کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے اس میں تکمیلی مدارج ہیں اس لیے ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا اور اس لیے آتا رہا کہ اسے شریعت کی تکمیل کرنا دی اس کو دین کو تکمیلی مدارج میں سے تکمیلی مراحل میں سے گزارنا تھا لیکن اگر دین مکمل ہو گیا شریعت مکمل ہو گئی آخری مقام پہ پہنچ گئی اب دین کو تکمیل کے اور شریعت کی تکمیل کے لیے تو کسی اور رسول کے یا نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی تو دوسری وجہ یہ ہوا کرتی تھی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آنے کی کہ وہ شریعت کی دین کی تکمیل ہو رہی ہوتی تھی اب وہ ہو چکی اب مزید رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے تیسری وجہ اور تیسری وجہ بھی اتنی ہی اہم ہے کہ اللہ کا ایک رسول آیا اللہ کا ایک نبی آیا ایک رسول کتاب لے سے آیا اب یہ دعوت لے کے آیا وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے اس کی دعوت میں اس کی تعلیمات میں قبدیل ہی کر دی کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا کچھ حرام چیزوں کو مشکوک حلال کر دیا اپنی آسائشوں کو تحت اپنے ویسٹڈ انکیسٹ کے تحت دین میں ایڈیشنز اور آلٹریشنز کی اور یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا تحریف جسے کہتے ہیں اس تحریف کو دور کرنے کے لیے دین کو خالص شکل میں لانے کے لیے پھر سے اللہ کی اسی دعوت کو جو تمام انبیاء پر وہ بھیجتا رہا ہے صحیح عقائد کو صحیح عبادات کو صحیح تربیہ کی اخلاق کو معاملات سے متعلق صحیح قوانین کو پھر سے صحیح شکل میں لانے کے لیے نئے رسول کی ضرورت ہوتی تھی صحیح جانے کرانی اگر اللہ تعالی یہ وعدہ ہی کر لیں یہ ذمہ ہی لے لیں کہ میں اب تو ہم دین کو بدل نہیں دیں گے اب تو ایڈیشن آلٹریشن کرنے ہی نہیں دیں گے اب تو قرآن مجید کی صورت کیا آیت کیا لفظ کیا اس کے ایک حرف کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیں گے اور صرف قرآن مجید کے الفاظ نہیں ان کے معانی کی بھی ہم حفاظت کریں گے حضور کے ماں قرآن کے معانی کیا ہے حضور کے صیرت تیب ہوتی ہے اس کی بھی حفاظت کریں گے اب جبکہ دین کی مکمل حفاظت کا اللہ تعالی نے ناصر زمہ لیا بلکہ حفاظت کر کے دکھا دی دی تو رسول کے آنے کا یہ تیسرا سبب اور آخری سبب بھی ختم ہو گیا رسول تو اسی لی آتا تھا کہ پہلے لوگوں نے دین کی تحریف کر دی تھی اب اس کو صحیح شکل میں لانے کے لیے ایک اور رسول کی ضرورت پڑتی تھی جناب اب تو دین ہمیشہ صحیح شکل میں موجود رہے گا اور موجود ہے چودہ سو سال سے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آ سکے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے جو محرف شدہ تحریف کیے ہوئے دین کو پھر سے صحیح شکل میں لے کے آئے تو عجیزانِ گرانی اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآنی مجید اور سنتِ متحرہ یہ دو چیزیں دین بنتی ہیں ان دونوں کو اللہ تعالی نے آفاقی بنایا ہے یونیورسل نمبر دو کامل پرفیکٹ بنا دیا ہے جسے مجید ایلیشنل آلٹریشن کی ضرورت نہیں اور نمبر تین ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اور یہی تین وجوہات ہوا کرتی تھی دن کی وجہ سے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول مبوس کیا جاتا تھا جب ہم نے مان لیا کہ دین آفاقی بھی ہے اب مکمل بھی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا گیا ہے تو اب یہ بات ماننا پڑے گی کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بات قرآن مجید میں بہت وضاحت سے بیان کر دی گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے ولیکن رسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں فرستادہ ہیں رسول ہیں وخاتمن نبیین اور تمام انبیاء پہ مہر ہیں جیسے ایک داکومنٹ کے سب سے آخر میں جو چیز لگتی ہے وہ مہر ہوتی ہے اور مہر کے بعد پھر کسی چیز کا اس خط میں اس داکومنٹ میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا وہ آخری چیز ہوتی ہے یہ جس کو آپ سیل کہتے ہیں کہ آپ ایک لفافے کو بند کرتے ہیں تو اس کو پھر سیل کر دیتے ہیں سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کھول کے اس لفافے کے اندر آپ کچھ اور نہیں ڈال سکتے ہیں تو فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پہ خاتم ہے آخری مہر ہے اور ایک مہمہ مہیہ کے نبوت کو آخری میراج تک پہنچانے والے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ بات پرانے مجید میں تو مختلف پیرائیوں میں ہے مثلا ایک جگہ تو یوں بھی ہے کہ قرآن مجید کی آئین اطدا میں وَلَجِنَ يُؤْمِنُا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ مؤمنین کی تعریف میں یہ بات بیان کی گئی وہ ہے کہ جو ان تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی اور ان تمام اور اس باتے بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی یہ ایمان کی شرط ہے ان تمام کتابوں پہ ایمان لائے جو حضور سے پہلے نازل ہوئی اور اس کتاب پہ بھی ایمان لائے جو حضور پہ نازل کی گئی قرآن مجید اور بس عزیزانِ غرامی اگر حضور کے بعد بھی کسی کتاب کو کسی نبی کو آنا ہوتا تو یہاں کہہ گیا تھا وَاللَّذِي يُنْزَلُ مِنْبَعْدِتْ کہ اے نبی ہاں اس چیز پہ بھی ایمان لائیں گے جو آپ کے بعد نازل ہوگی لیکن قرآن مجید میں ہمیں اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی گئی ہمیں اس قسم کے کسی کلام پہ ایمان لانے کا پابند نہیں کیا گیا جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کیے ہوئے قرآن مجید کے بعد نازل ہو دیکھیں دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ خواہدتِ موسیٰ علیہ السلام ہو خواہدتِ عیسیٰ علیہ السلام سب نے بشارت بھی ہے کسی آنے والے کی اور غور کریں تو وہ آنے والا سوائے محمد الرسول اللہ کے اور کوئی نہیں ہے وہ ساری پیشگوئی ہیں جو ہے صرف حضور کی ذات پہ صادق آتی ہیں سب نے پیشگوئی کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا دیکھو وہ سب باتیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا اس لیے کہ تم ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کا ان کو قبول کرنے کا یارہ نہیں رکھتے ہاں جب وہ رحمت للعالمین آئیں گے تو وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے سمجھائیں گے اور اس پہ عمل کرائیں گے تو عزیزانی گرامین تمام انبیاء نے آنے والی کی بشارت لی ہے لیکن قرآن مجید میں اور حضور کی احادیث میں نہ صرف یہ کہ کسی آنے والے کی بشارت نہیں ہے بلکہ سختی سے اس بات پہ سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے کہ اس موضوع پہ غور ہی نہیں کرنا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے اور تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں رحمت بنا کر بھیجاو